فیصلہ کروانے والے ان کا کبھی دب سامنے فیصلے نہیں ہو پا لڑے تو ہمارے سکول کے گھٹا ہم ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ ہر جمعے کے دن ہمیں کوئی اچھی بات بتانے آتے تھے تو ایک جمعے کو وہ آئے انہوں نے چاک اٹھایا بلیک بورڈ کے اوپر ایک لمبی سی لکیر کھینچ ڈالی اور ہم سے کہا کہ جی کوئی آپ میں سے ایسا ذہین بچہ ہے جو اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے بغیر ریز کیے بغیر چھوئے چھوٹا کر کے دکھا دے ہم بڑے پریشان ہوئے ایسا شو پانچ میں مبتلا ہو گئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم لکیر کو چھوئے نہ ہاتھ نہ لگائے ریز لگ رہے اور اس کو چھوٹا کر کے دکھا دیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی مگر استاذ صاحب نے کہا کہ میں کر کے دکھا دوں تو انہوں نے کہا آپ تو استاذ صاحب ہیں کر کے دکھا سکتے ہیں تو ہمارے ایڈ ماسٹر صاحب نے جی وہ دوبارہ سے پھر چاک اٹھایا اور اس چاک سے کیا کیا جو پہلے لکیر کھینچ ہوئی تھی جس کو چھوٹا کر کے دکھانا تھا اس سے نیچے اس سے بڑی لکیر کھینچ اور کہا کہ دیکھیں اب وہ پہلے والی خود بخواہ چھوٹی ہو گئی ہے یہ تو بات سچ ہے کہ بھئی وہ پہلے والی آٹرمیٹر دوسرے کی مقابلیں چھوٹی ہو گئی تھی دارہ سر اس طرح سے میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھے کہ اس بے جان لکیر سبق حاصل کرو تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی تظلیر کرنے کے بجائے منفی مشورد دینے کے بجائے منفی پرابوگرڈا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو صدھار لے اتنا آگے لے کر چلے کہ اس کے سامنے والے جو اپوزیشن ہیں وہ خود بخود اس کے مقابلے میں چھوٹے ہو جائے لہذا یہ استاد کا بہترین درس وجہ آج یاد آیا یہاں سکول میں پہنچ کر کون ہے یہ کھلنے نہیں جاتا کون ویسے آپس کی باتیں کون آپ اشارہ کرو یہ نہیں کھلنے جاتا آپ کو یہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا کون تماشا کرتا ہے بدماش کون ہے سب کے بڑا سب سے بڑا جو آپ بول اٹھا کر گئے ہیں اچھا اور یہاں کا سب سے بڑا شریف کون ہے شریف میں کوئی بھی نہیں نواز شریف نہیں ہے یہاں پر کوئی یہ ہمارے گاؤں کا سکول ہے اور لڑی ہو گئی لڑی ہو گئی کوئی ہے فیصلہ کروانے والا ان کا اے یہاں سال سماشا دیکھ رہے ہو فیصلہ دیکھ رہا ہے ان کا لڑی ہو گئی ہے وہاں پر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پر ایک ہی وقت کے اندر یہ جو ٹھہرا ہوئے نا یہ اینکیوں مالا ٹھہرا ہوئے بیچ میں مجھے کھلا ہوگی آپ یار یہ ایک بات ہے ہمارا بیٹ بھنا جائے گا آپ کا نہیں بھنو گا جب سے آئے نا ایک گھنٹے میں تقریبا ان کی دو سے تین بالیں ٹھیک تھی کیسے وہیں اس کے بال لڑی جھگڑا چاڑ رہا ہے مسلسل کبھی وائٹ پر کبھی نو پر کبھی فیلڈنگ پر کبھی کی نئے کھلا رہی گی آنے پر یہ سینئر ایس کو اٹھا تو یہ جونئر یہ کھلے گا بھا یہی پنگیاں وہ دیکھیں ابھی دل سامنے فیصلے نہیں ہو پار لڑی کر رہے ہیں وہ دیکھیں کیا باتی